نمشکار دوستوں شبامس کک بک انٹی آئی وائی میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لازواب ڈیٹاکس ڈرنک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ڈرنک صرف آپ کے باڈی کو ڈیٹاکس ہی نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے ویٹ لاؤس میں بھی آپ کو بہت ہی ہلپ کرتا ہے تو اچھل یہ ریسپی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اپنے فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لکھنا بلکل نہ بولیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا لیٹر پانی نورمل روم ٹیمپریچر جو پانی ہوتا ہے وہ لے لیجئے کھیرہ، مولی، ادرک، دھنیا پتہ، پودینے کا پتہ اور آدھا نیمبو لیں گے ان سبھی چیزوں کو پہلے اچھے سے دھو لیجئے اور ساتھ ہی کھیرہ اس ڈرنگ کو دیتا ہے ایک ریفریشنگ ٹیسٹ ادرک میں بھی بہت سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک نیچرل اپیٹائیٹ سپریسنٹ ہے یعنی کہ یہ بھوک کو کم کرتا ہے تو اگر آپ ویٹ لاؤس کرنے کے لیے اپنے ڈائیٹ پہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادرک اس ڈرنگ میں آپ کی ہلپ کرے گا پودینی کا پتہ یعنی کی منٹ لیو بلوٹنگ کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ریزرچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ منٹ لیو ہمارے پیٹ کے مسلز کو ریلاکس کرتا ہے اور بائل فلو کو بڑھاتا ہے جسے کی ہمارے شریر کے اندر کا فیٹ ڈائیزیشن بہت ہی ایزلی ہوتا ہے دھنیے کا پتہ یعنی کی سیلانٹرو فل آف اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور ساتھ ہی اس میں بہت سارے وائٹیمنز اور منرولز پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے شریر کے وائٹر ریٹینشن کو کم کرتا ہے اور مولی ہمارے شریر سے کولیسٹرول لیول کو تو کم کرتا ہی ہے ساتھ ہی اس ڈرنگ کا سواد بھی بڑھا دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو پانی ہم نے لیا ہے اس میں یہ دھنیا پتہ اور پودینی کا پتہ کو اس طرح سے توڑ کے ڈال دیں گے بس ہاتھوں سے تھوڑا سا توڑ لینا ہے کرش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اس پانی میں ڈال دینا ہے درگ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں چلکہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھے سے دھو لیجے اور اس طرح سے لمبائی میں پتلا پتلا سلائس کاٹ کے تین سے چار سلائس اس میں ڈال دیجے اور اس طرح کا ڈیٹاکس وارچر آپ کبھی بھی بنائیے تو شیشے کے برطن میں بنائیے وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس طرح کی ڈیٹاکس وارچر بنانے کے لیے کھیرے کا چلکہ اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں مگر یہ سیلڈ والا ہی کھیرہ ہے تو میں اس کا چلکہ نہیں ہٹا رہی ہوں اسے بھی اس طرح سے پتلے پتلے سلائس میں کاٹ کے ڈال رہی ہوں جتنا زیادہ سرفیس ایریہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا نیوٹرینٹس پانی میں آسانی سے گھل سکے گا تو یہ آدھا کھیرہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اسی طرح سے مولی کو بھی ہم سلائس کر کے ڈال لیں گے مولی کا چلکہ میں ہٹا کے اس میں ڈالنا پریفر کرتی ہوں تو مولی کا چلکہ یہ دیکھیں ہٹا لیا اس طرح سے اور بس اس پیلر سے ہی اس کو بھی ہم اس طرح سے سلائس کر لیں گے اور اسے بھی ہم اس جار میں ڈال دیتے ہیں نیمبو کے فائدے تو بہت سارے ہیں لیکن اس ڈرنک میں یہ آپشنل ہے کیونکہ اگر آپ کو ایسیڈٹی ہے اور آپ اسے صوبہ صوبہ کھالی پیٹ پی رہے ہیں تو نیمبو ڈالنے سے آپ کی ایسیڈٹی بڑھ سکتی ہے لیکن اگر آپ کو ایسیڈٹی کی سمسیہ نہیں ہے تو آپ بلکل نیمبو اس میں ڈال لیے نیمبو ہمارے شریر کے میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے جس سے کہ ہمارے شریر میں جو فیٹ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اسے فلیش آؤٹ ہونے میں ہیلپ ملتی ہے اس کے ساتھ ہی نیمبو ہماری ایمیونٹی پاور کو بھی بڑھاتا ہے نیمبو وائٹیمن اے سی اور انٹی آکسیڈنٹ کا بہت ہی اچھا سورس ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارے فوڈ کریونگ کو بھی کم کرتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو نیمبو کے دو تین پتلے سلائسز اس طرح سے کٹ کے اس ڈرنک میں ڈال دیں اور اب بس اس کو ایک بار اچھے سے کسی سپون سے مکس کر دیتے ہیں اور ڈھکن لگا کے اس کو ریفریزیریٹر میں رات بھر رکھ دیجئے اور صبح اٹھ کے یہ فریش سا ڈرنک آپ کے لئے ریڈی رہے گا بس اس کو سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے آپ کو تو یہ دیکھئے دوستو صبح ہو گئی ہے اور ہمارا یہ دی ڈرنک بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کے پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کیونکہ جتنی چیزیں ہم نے ڈالی تھی سب کے نیوٹرینٹس جو ہیں اس پانی میں آ گئے ہیں تو بس اب اس کو ایک بار اچھے سے چھان لیتے ہیں کسی چھنی سے اور میں اسے پینا پسند کرتی ہوں ایک بار جب یہ روم ٹیمٹرچر پر آ جائے تو کیونکہ میں نے اسے ابھی ریفٹریزیریٹر سے نکالا ہے تو اس کو چھان کے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں تھنڈا پانی ویسے بھی ہمارے شریری کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اور سپیشلی اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تب تو تھنڈا پانی بلکل ہی نہیں پینا چاہیے اور یہ جو سبجیاں اس میں بچ گئی ہیں اس کی آپ چاہو تو بہت ہی سوادیسٹ چٹنی بنا سکتے ہو تو فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اگر کوئی اور ڈیٹاکس ڈرنک یوز کرتے ہو جو کی ایفیکٹیو ہے تو پلیز ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں لکھے شیئر کیجئے ہمیں بہت اچھا لگے گا جاننا میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے لائک کرتے رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں Thank you so much